بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و ویلکم ٹو آل آباؤٹ کچن آج جو ریسپی میں کروں گے آپ کو شیئر وہ ہے بہت ہی مزیدار سی کھیر کی جو کہ ہے انجیر کی کھیر اور یہ ریسپی بہت سے لوگوں کے لئے ڈیفرنٹ ہوگی نیو ہوگی کیونکہ اس طریقے سے ہم کھیر نہیں بناتے ہیں پر اس کھیر کی جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو انجیر نہیں کھانا پسند کرتے ہیں وہ اس طریقے سے کھیر میں اس کو کھا سکتے ہیں بچے اس کو بہت شوق سے کھاتے ہیں اور اس کے ہیلس بینفیٹ بہت زیادہ ہے جن لوگوں کو کانسٹیپیشن کا مسئلہ ہے وہ یہ کھیر اگر یوز کریں گے گرم گرم تو انشاءاللہ اس کو بہت سے فائدہ ہوگا تو چلائیں دیکھتے ہیں کیسے بنائیں گے مزیدار سی انجیر کی کھیر انجیر کی کھیر بنانے کے لئے یہاں پر جو ہمیں انگریڈنٹس آئیں گے ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر ہمارے پاس رکھی ہوئے انجیر تو انجیر میں نے یہاں پر لی تھی پندرہ سے بیس ہے یعنی کہ اٹھارہ اس طرح کی انجیر آپ لے لیں اور اس کو اوبرنائٹ پانی میں سوک کر دیں اور پانی پھر اس کا پھیک دیں داکہ پھول جائیں انجیر تو وہ ہم نے لے لی ہے ون فورت کب جتنی ہم اس میں شوگر لیں گے میٹھا آپ نے حساب سے ارجسٹ کر سکتے ہیں تین میں نے یہاں پر ہری لائچی لیویں ہیں کو ہم پیسیں گے فور ٹیبل اسپون میں اس کے اندر یوز کروں گی ملک پاوڈر اس سے بہت اچھی رچنس آتی ہے کھیر میں بیس بادام اور بیس کاجو ہم یوز کریں گے اس کو بھی ہم پیسیں گے انجیر کے ساتھ سری ٹیبل اسپون ہم نے یہاں پر چاون لیا ہے تو اس کو میں نے بھگو دیا تھا تو وہ ہم یوز کریں گے اور اس کے علاوہ ایک لیٹر میں یہاں ملک یوز کروں گے اس میں تھوڑا سا دودھ میں نے یہاں لیا ہے جو کہ ہم پیسیں گے جو انجیر کو وہ اس میں یوز کریں گے ایک گلاس ہمیں پانی بھی اس میں چاہیے ہوگا ون فورت کپ چاپ نٹس لیا ہے اپنی مرضی سے لے لیں میں نے یہاں کاجو اخروڑ اور بادام لیا ہے اس کو ہم ٹو ٹیبل اسپون گھی کے ساتھ اینڈ میں فرائی کر کے ڈالنگ اس کا فلیور بہت مزے گایا گا کھیر میں اور توڑے سے میں نے انجیر لیا ہے گارنیشن کے لیے ہے آپ کے مرضی ہے آپ جتنا لینا چاہے آپ لے لیں تو چلیں ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں مزیدار سی کھیر بنانا انجیر کی کھیر بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے ایک لیٹر دودھ کو بوائل ہونے رکھ دیا تھا اور تھوڑا سا دودھ میں نے پہلی نکال لیا جس کو میں جو ہوں وہ انجیر جو پیسیں گے اس میں یوز کریں گے تو بس یہ باقی دودھ میں میں نے یہاں پہ ڈال دیا ہے ملک پاوڈر ملک پاوڈر ڈال کے اس کو مکس کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اسی وقت آپ تھوڑا سا پانی بھی ڈال دیں تاکہ یہ سرفیس سے لگی نہیں دودھ کے ساتھ ملک پاوڈر اچھا اب باقی ہم انجیر وغیرہ کو پیس لیتے ہیں سب سے پہلے میں نے مکسر گرینڈر میں ڈالا ہے چاول اس کے علاوہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے بادام پستے اور انجیر یہ سب چیزیں چلی جائیں گی ساتھ میں ہم ڈال دیں گے دودھ اور تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو بلکل جو ہے وہ سمودھ سا پیسٹ بنا لیں گے اب یہ چیزیں جا چکی ہیں اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی دودھ اور تھوڑا سا پانی بھی میں نے اس وقت ڈال دیا تھا اور جب پانی جب آپ کو بتایا ہے میں نے ایک گلاس پانی لے لیں اور اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ یوز کرتے رہے ہیں دیکھیں پیسٹ بن چکا ہے یہ دیکھیں دیکھیں کتنے اچھا سا پیسٹ بن گیا ہے بلکل فائن سا تو اور دوسری دفعہ ہمارے پر ملک بوائل ہوئی تھا اس کے اندر ہم اس کو ڈالتے جائیں گے اور کنٹینیس آپ کو سٹیرنگ پر رکھنا ہے یہ پوائنٹ بہت اہم ہے کیونکہ سب چیزیں بھی کچھی ہیں وہ پکیں گی تو آپ وقف وقف سے چلاتے رہیں اور جو چھوڑے نہیں مانا سرفس سے جو چاوال ہے خاص طور پر وہ جا کے لگ جائیں گے چپک جائیں گے تو بس آپ اس کو اس طریقے سے چلاتے رہیں اور بس چلا چلا کے سرمکسنگ میں جو ہم رکھیں گے تو جو ہے وہ بہت اچھی تھی کھیر ہمیں ملے گی اب یہ سب چیزیں جا چکے ہیں اب میں اس کے اندر جو ہے وہ ڈال رہی ہوں اس کے اندر میں جو ہوں وہ ڈال رہی ہوں پانی تھوڑا سا اسی میں جو انچیر کا ہمارے پاس جو ہے وہ مکسچر تھا مکسنگ بھی ساتھ ساتھ چلتی جا رہی ہے بس یہ بھی جا چکی ہے مکسنگ کرتے رہیں گے اس کی جیسے میں نے بتایا سلو ٹو میڈیم فلیم پہ ہم اس کو کوک ہونے دیں گے کم از کم اس کو آپ کو اتنا دیر کوک ہونے دینے جتنے میں چاول ہیں وہ گل جائیں تو آدھا گھنٹ آپ اس کو لگ جائے گا اس میں اور دیکھیں گاڑاپن اس میں آنے لگا ہے جیسے آپ دیکھی سکتے ہیں یہ دیکھیں گاڑاپن آ رہا ہے لیکن چاول ابھی آپ کو کچھے گا لگ رہے ہیں اگر اس میں چاول کا دانہ ہے ویسے تو آپ کوشش کریں فائن پیسٹ بنے لیکن دانہ ہے تو اس کو پکنے دیں پکتے ہو اس کو کافی ٹائم ہو چکا ہے تقریبا 45 منٹ تک سے پک رہا ہے یہ اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں چاولوں کو چیک کیا ہے تو بالکل گلے میں ہیں اب ہم یوز کریں گے ایک وسک تو اس کی مدد سے ہم اس کو اچھے سے پھیٹیں گے یہ سٹیج بہت ایم ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو بھی ہوتی ہے گھٹلی وغیرہ اگر بنی ہو کھیر میں یا کچھ بھی ایکسرائز ایڈ اس طرح کا جو کنسسٹنسی سیٹ نا وہ سیٹ ہو جاتی ہے تو اب دیکھیں گاڑا پان آگے یہ دیکھیں یہ بالکل کھیر کی سٹیج ڈن ہے یہ بس اب ہم اس کا فلیم کریں گے آف اور ہم تڑکے کی تیاری کرتے جو نٹس کا میں نے آپ کو بتایا تھا ہم لگائیں گے انڈ میں یہاں میں نے 2 ٹیبل سپون گھی کو میل کر لیے گھی یا مکھن گئے سامال کریں اسے بہت چا فلیور آتا ہے سارے نٹس ڈال دیا میں نے جو چوب کیے تھے مکس کر لیں گے اس کو اس وقت آپ کے بس جو کھیر ہے وہ بھی گرم گرم ہونی چاہیے گرم کھیر میں ہم یہ گرم جب یہ ڈالیں گے تو اس کا فلیور بہت انہانس ہو کر آئے گا نٹس کا کھیر کے ساتھ تو بس مکس کر لیا ہے میں نے اس کو اچھے سے اب میں جو ہوں وہ گرم گرم کھیر میں اچھے وہ ڈال دوں گی اس کو تو بس اب یہ ہمارے پر دیکھیں مزیدار سی کھیر بن چکی ہے نٹس بھی ہمارے بس فرائی ہو چکے ہیں اور میں بس میں ڈال رہی ہوں دیکھیں گرم گرم ڈالا ہے تو بہت زبردست اس کا جو فلیور آ جائے گا نکل کے مکسنگ کر لیتے ہیں سرف کریں انجوائے کریں گرم گرم بھی اس کو سرف کر سکتے ہیں جیسے روم ڈیمبرچر پر بہت مزیگی لگتی ہے بہت ہی مزیدار ڈیفرنٹی یونیک سی کھیر کی ریسپی بن کے ہمارے پاس تیار بہت مزیگی یہ کھیر بنتی ہے بننے میں جتنی یہ ٹائم لیتی ہے لیکن اس کے جو ٹیسٹ آتا ہے وہ اتنا مزیگ آتا ہے کہ آپ بنائیں گے تو سب بچوں کو بڑوں کو سب کو اچھے لگے گی آج کی ریسپی چھے لگی تو ریسپی کو ضرور سا لائک کر لیجے گا فرنڈز آف ایمڈزہ شیئر کھیجے گا چینل پر نیو ہے چینل بھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آگے بھی آپ کو اسی طریقے کی ڈیفرنٹ ویڈیوز ریسپیز مزے مزے کی دیکھنے کو ملتی رہے ہیں اللہ حافظ